میں آپ کے جانکارے میں کچھ ایمپارٹنٹ پوائنٹس لانا چاہوں گا جس طرح سے آپ نے کافی میڈیا کے سوشل نیٹورک پر ہم نے دیکھا کہ کپوارا کے اندر ہمارے ایک بی جے پی کے لیڈر نے جو جمہو کشمیر اسپیوز کے بارے میں جو بیان دیا ہے اس بیان کا ہم کڑے الفاظوں میں مذہبت کرتے ہیں اور یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں پورے پینتیس ہزار چالیس ہزار اسپیوز پروار کی طرف سے اسپیوز کی طرف سے کہ اس لیڈر صاحب کو بہت جلدی تمام اسپیوز سے معافی مانگنی چاہے کیونکہ جس طرح سے انہوں نے ابھدر باشا میں ٹپنی کی ہے جمہو کشمیر اسپیوز کے بارے میں وہ ہم قطع برداشت نہیں کریں گے کیونکہ وہ لیڈر صاحب یہ کیسے بھول گئے کہ یہی اسپیوز ہمارے جمہو کشمیر کے حفاظت کے لیے ہمارے دیش کی حفاظت کے لیے ہم سب کی حفاظت کے لیے کہیں اسپیوز بائیوں نے شہادت تک دی ہے تو ان کے یہ اس قسم کا بیان دینا بہت ہی نندنی ہے ہم یہ ڈیمان کرتے ہیں کہ بی جے پی کے جو لیڈر نے کپاڑا کے اندر جو بیان دیا ہے اسپیوز کے بارے میں ان کو میڈیا کے سامنے آ کر فوری طور پر معافی مانگنی چاہے اور جس طریقے سے ان کے بیان سے ہمارے جوانوں کو ہمارے بائیوں کو ہمارے اسپیوز بائیوں کو بہنوں کو جو ان کے دل پر ان کے پروار کے اوپر ٹھیس پہنچی ہے اس کا ذموار وہ لیڈر ہیں اور ان کو معافی مانگنی چاہے اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو ہم ان کے خلاف ایف آئی آر لارڈ کریں گے کیونکہ اگر ایک آدمی نے گلتی کی ہے تو اس کے لیے ہمارے دیش میں قانون ہے ہمارے جمعہ کشمیر میں قانون ہے اس کے خلاف قانونی کاروائی ہونی چاہے اس کے ساتھ ہم سب کھڑے ہیں مگر ایک کی گلتی چالیس ہزار پروار کے ساتھ جور دینا اور ان کے خلاف عبدال بہشہ بولنا یہ ہم قطع برداشت نہیں کریں گے کل سے مجھے تمام جمعہ کشمیر کے دسٹک سے بھون آ رہے ہیں اور کہیں دسٹک سے میرے سپورٹرز یہاں پہنچ بھی چکے ہیں جمعہ میں اس لیے ہم نے آج یہ پریس کانپرنس رکھی کہ ان لیڈر صاحب کو چاہے کہ وہ ترنت ہمارے جمعہ کشمیر لیدا کے اسپیوز سے معافی مانگے کیونکہ جو اسپیوز شہدت تک دے رہے ہیں ہمارے جمعہ کشمیر کے لیے ان کے خلاف ان کے بارے میں آپ اس قسم کی ٹپنی کروگے تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہاں کانون کو چپ کر کے بیٹھنا چاہیے اس کے خلاف کانونی کاروائی بھی ہونی چاہیے یہ ہم ڈیمانڈ کرنے کے لیے اور تمام ہمارے ہر دسٹک کے ساتھ یہاں پر موجود ہیں ہم نے پھر حال میڈیا کے ذریعے ہی ان سے اپیل کی اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو ہم ایف آئی ایلاج کریں گے